بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں رفان حاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں ویرز پاکستان ڈیموکریٹک مومن کے پلیٹ فرم پر جدنی بھی تحادی جمعاتے ہیں ان کے خلاف کسی زدالتوں میں چل رہے ہیں اور اب راستہ اختیار کیا گیا ہے احتجاج کا کہ کسی طرح پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا جا سکے کہ کیا اپوزیشن اس میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں جلسوں کی بات کی جا رہی ہے کیا یہ جلسے ان میں اتنا زور ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہوں اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک کامیابی اور اب انڈیا مذاکرات کی میز پر آنا چاہتا ہے ایسا کہنا ہے مویج یوسف کا اور فی ٹی ایف کا معاملہ خصوصاً اس وقت جو سیچویشن ہے عمران خان کی بطور لیڈر دنیا میں جس طرح پذیرائی کی گئی کیا ہمارے دفتر خارجان نے کیا ایسا کردار ادا کیا کہ اس کے اوپر کیپیٹلائز کیا جا سکتا چونکہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو پولٹکس ہے کارکردگی بہت اچھی ہے اور اس میں زیادہ اگر ہم کریڈٹ دیں تو پاکستان کے بزرعظم عمران خان کا اس میں میجر ہمیں جو رول ہے وہ نظر آتا ہے تو اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اسلامباد سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ابراہیم راجہ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اچھا ایک خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے بھاری اکسچے سے آئندہ تین سال کے لیے قوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا رکن منتخب ہوا ہے اس کو ہمیں سفارتی کامیابی کنسیڈر کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کی حکومت کے اندر ہمیں اس طرح کی کامیابی ہیں کیا زیادہ دیکھنے میں مل رہی ہیں ہمارا جو فورن فرنٹس ہیں وہاں پہ پولیسی بڑی واضح ہیں دومیسٹکلی تھوڑے پرابلمز ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن فورن جتنے بھی فرنٹس ہیں وہاں پہ ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو کتنی بڑی کامیابی آپ اسے دیکھتے ہیں خصوصاً انڈیا کے ساتھ حالات ہمارے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور راجہ فاروق حیدر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ کے دھانے پر کھڑے ہیں خصوصاً انڈیا کا جو چائنا کے ساتھ حالات چل رہے ہیں تو اس سیچویشن کے اندر اس طرح کا اتنی بڑی کامیابی پاکستان کے لیے کیسے اچھی ہوگی اور کل کا مہی یوسف صاحب کا انٹرویو اس نے بھی بہت ساری چیزوں کو اپن کیا دہشتگردی کے انہوں نے بہت سارے ایویڈنسز دی ہیں دنیا کے سامنے رکھے ہیں تو کیسا آپ پرفارم کر رہی ہے اور پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے حاشمی صاحب ہمیں صفاتی کامیابیاں تو پرچھلے دو سال میں بہت ہی نمائند اسم کی ملی ہیں یہ کامیابیاں ہیں ان کا کریڈٹ صرف اور صرف پرائم نیسٹر عمران خان کو جاتا ہے اور فارن آفیس کو اس کا بالکل کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر فارن آفیس کی پرائم نیسٹر عمران خان کی ان ایفرٹس کو سپلیمنٹ کرتا تو یہ کامیابیاں جو ہیں جتنی پاکستان کو ملی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب پرائم نیسٹر عمران خان کی صدر ٹرمپ سے ملقات ہوئی تو امریکہ کی طرف سے پہلی مرتبہ بازابتہ کہا گیا کہ کشمیر کے اوپر وہ سالسی کے لیے تیار ہیں امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا اور بھارتی وزارت خارجہ کو امریکی صدر کی مضمت کرنی پڑ گئی یہ پرائم نیسٹر عمران خان کا وزٹ تھا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جا کے اپنا موقف بلکل سامنے سیدھے الفاظ میں رکھا یو این جی اے میں جو ان کی پہلی تقریر تھی بہت ہی زیادہ محصر تھی اور آر ایس ایس کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا وہاں پہ اور اتنے زبردست دلائل پیش کیے کہ میں وہاں پہ خود موجود تھا وہاں جو فورن ڈیلیگیٹ سے وہ بڑے اس سے امپریس نظر آئے پھر آپ دیکھیں یورپین پارلمنٹ جو ہے برسل میں یورپین پارلمنٹ وہاں پہ اور برسل دیفیکٹو کیپیٹل ہے یورپ کا وہاں مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوا اس کے اوپر قرارداد آئی اور اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہونی تھی لیکن پھر وہ کوویڈ کی صورتحال کے وجہ سے اور کچھ بھارت کی لابنگ کے وجہ سے وہ ووٹنگ نہیں ہو سکی لیکن اٹس سیلف اس قرارداد کا آنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کے ساتھ ترکی کو اور ملیشیا کو ملا کے پرائم نیسٹر عمران خان نے بھارت پر اتنا پریشر ڈالا کہ ملیشیا کے ساتھ تعلقات معاشی خراب کر لیے بھارت نے وہاں سے پام آئل کی درامت روک لی ترکی کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیفنس ڈیل ہونی تھی بھارت نے ترکی کو سبق سکھانے کے لیے وہ ڈیفنس ڈیل بھی روک لی تو پرائم نیسٹر عمران خان نے ان کا جو ایک پرسنل کرزمہ ہے انٹرنیشنل پرسنل ان کا جو ایک ایک ان کی لیڈرشپ قوالٹیز ہیں اس سے تو انہوں نے بھارت کو بہت تاف ٹائم دیا ہے اور کچھ لوگ یہ جو تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں اور ٹویٹ سے کیا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ کی ایک انٹرنیشنل ریچ ہوتی ہے یہ ورلڈ وائیڈ ریچ ہوتی ہے آپ لوکل میڈیا پہ ایک بیان دے دیں اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی یہ ٹویٹ اس سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے جس کی ریچ جو ہے ورلڈ وائیڈ ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو فورم منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے کوئی اتنی ایفیکٹیو ایفرٹس نہیں کی جتنی پرائم نیسٹر عمران خان نے کی ہیں لیکن اس کے باوجود دو سال میں ہمیں ی یورپین پارلیمنٹ میں جس قسم کی کامیابی کامیابیاں ملی ہیں اور جس طرح سے کشمیر کا مسئلہ اب ڈسکس ہو رہا ہے اس طرح سے پہلے ہم نے ڈسکس ہوتے نہیں دیکھا لیکن اس کا کریڈٹ میں فورم آفس سے زیادہ پرائم نیسٹر عمران خان کو دریکٹلی دوں گا سر یہ بھی بتائیں یہ جو کل کہا گیا ہے یوسف کی طرح سے کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے بھارت میں اس پر آنا چاہتا ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کیونکہ جو وہاں سے ایف ایٹی ایف کا معاملہ ہے ایک دم سے یہ پلٹی کھانا کچھ سمجھائیں ہمیں کہ اس وقت تو بھارت کو اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کرنا چاہیے انہوں نے کیا بھی ہے ہر وہ موقع دیکھتے ہیں لیکن اب تو ہم نے انہیں ایویڈنسز دے دی ہے فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی پیس کہاں سے ٹرانسر ہوئے کہاں سے کالز کی گئی اے پی سی کو اور پھر وہ جو اخوانستان کے اندر بہت ساری تنظیمیں انہیں زم کیا گیا پیسے دے کر تو اس موقع کے اوپر کیا ہماری ایک اور سفارتی جیت ہمیں سے کنسیڈر کر رہے ہیں چونکہ اگر بھارت کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے دیکھیں وہ اناثر جو پاکستان میں دہشتگردی کر رہے ہیں ان دہشتگردوں کو بھارت میں پناہ دینے کی متعلق جو خبر ہے وہ پاکستان سے بھی پہلے ہندوست ہندوستان ٹائمز ان کا جو اپنا اخبار ہے اس نے دی تھی اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ چائنیز کانسلیٹ جو کراچی میں ہے اس کا جو حملہ آور تھا ماسٹر مائن اسلام نام تھا اس کا وہ اس کا علاج جو ہے وہ نئی دلی کے میکس ہاؤسپیٹل میں ہوتا رہا ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ تھے ابھی بھی آپ گوگل کر کے نکال سکتے ہیں ان کے اخبارات نے لکھا کہ وہ ایسے اناثر جو کہ بلوچستان کی نام نہاد آدادی کے نام پر ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلا رہ ہیں وہ سب جو ہیں ان کے رہنماء وہ بھارت کا جو ہے وزٹ کرتے رہے ہیں پھر ایک انٹرنیشنل ریپورٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ افغان طالبان کا جب اثر و رسوخ بڑا ہے افغانستان میں تو بھارت کو اس کے اوپر بڑی تشویش تھی تو بھارت نے وہاں پہ آئی ایس آئی ایس کی فنڈنگ کی یعنی دائش کی اور پچھلے دو تین سال میں دنیا کا کنسرن امریکہ کا کنسرن اور عالمی برادری کا کنسرن طالبان سے زیادہ دائش پر ہے اور د طالبان کو ماریں طالبان کو کمزور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان جو ہیں وہ ادھر ان کو مرکزی کردار مل جائے اور وہ ان کا رجحان یا ان کی جو الائنمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے تو یہ تو سارا جو مہید یوسف نے کل بیان کیا ہے یہ تو کہہ چکا ہے اور خود ان کا اپنا میڈیا بھی کہہ چکا ہے تو اس پوری صورتحال میں جب نرندر موڈی بیک فٹ پہ ہیں پرائم نیسٹر عمران خان نے جو افنسیف لانچ کیا تھا ڈپلومیٹک افنسیف ان کے خلا جترہ سے آر ایسس کو انہوں نے ایکسپوز کیا تو اس کے بعد اب بھارت کے پاس یہی آپشن ہے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں جو انتہائی اقدام کر لیا اس کے بعد وہ کوشش کرے دنیا کو یہ تاثر دینے کے کہ ہم نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تعلقات کو پاکستان کے ساتھ لیکن پاکستان کے لیے ظاہر ہے اب یہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاقرات کریں خاص طور پر اس وقت تک جب تک وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنا وہ جو غیر آئین اقدام ہے اس کو کوئی واپس نہیں لیتے یا اس کو واپس لینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے تو یہ بات بلکل واضح ہے اور بلکل ٹھیک ہے کہ پہلے پاکستان کہتا تھا مذاقرات کریں اب بھارت کہہ رہا ہے پاکستان سے کہ مذاقرات کریں اور پاکستان شرطے رکھ رہا ہے تو یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے رہا سب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے نواز شریف کو لے کر کیونکہ جلسوں کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اور ڈیڈ بھی اناؤنسے سے حوالے سے کی گئی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کی کیا تیاری ہے حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے کیونکہ خاندان کے شریف خاندان کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو اگلی نسل ہے جس کے ہاتھ میں نونلی کی قیادت کو سومنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب بھی حالات وہی مریم نواز کنٹرول کر رہی ہیں جو ان کے انڈریو سے جو ہمیں تاثر ملا اور جہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ فیوچر آپ کو نونلی کا نظر اسی طرح آ رہا ہے اور دوسری بات کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے ان جلسوں کو لے کر پینک موڈ میں ہے یا یہ جلسے کاؤنٹر جلسے کیے جائیں گے یا حکومت کو گھبرانا چاہیے اس وقت حکومت کی کیا سوچ ہے دیکھیں آج بچہ آپ پرائم نیسٹر نے ایک اجلاس چیئر کیا تھا اور اس اجلاس میں پرائم نیسٹر کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ یہ اس وقت جو ہیں اپوزیشن کو جلسے نہ کرنے اور کرونا کی آڑ میں یہ کہا جائے کہ کرونا پھیلے گا کرونا کی ایک دوبارہ لہر بھی آ رہی ہے لیکن یہ ایک بڑا ویلیڈ ایکسکیوز ہوگا اور بلکل شاپے وغیرہ مار کے گرفتاریاں کر کے یہ جلسے نہ ہونے دی جائے لیکن ہمارے ذراعی کے مطابق پرائم نیسٹر نے اس تجویز کو رج کر دی وہ پرائم نیسٹر کے لئے تک کوئی پینک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان کو آپ جلسے کرنے دیں اس وقت تک جب تک یہ کوئی تشدد کی صورتحال نہیں بناتے ظاہر ہے تشدد کی صورتحال بنتی ہے تو پھر تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اسلام آباد میں دو تین قسم کی افوائیں جو ہیں وہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈرائنگ ڈوم سے نکال کے اب اس کو پراپر گوثے میں لے آئی ہے اور وہ افوائیں یہ ہیں کہ کوئی ایسی تشدد کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے جس قسم کے جلسے کرنا ہے اور جس قسم کی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے مدارس کے بچوں کے حوالے سے اور اگر یہ تشدد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایک افواہ یہ پیج پھیلہ جاری ہے تو اس کے بعد پر ایک پروپوزل جو ہے وہ ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ بھیجا جائے اور سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ ایک سال کے لیے عبوری حکومت وہ قائم کرے اور پھر وہ عبوری حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں نئے انتخابات کرائے تو یہ اس اخواہ کو بڑا پھیلایا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہماری بات ہوئی ہے قانونی اور آئینی مائرین سے ان کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی قانونی اور آئینی بنیاد نہیں ہے لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور اداروں کو اتنا مجبور کر دیں گے اگر یہ ٹکراؤں کے صورتحال بنتی ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن کوئی اور نہیں رہے گا اس صورتحال کو پرتشدد صورتحال کو روپنے کے لیے کہ یہ پھر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دراخل کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک انگامی صورتحال ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک قبولی حکومت قائم کی جائے تو یہ افواہ جو ہے وہ اسلامباد میں بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور یہ اپوزیشن کے ڈرائنگ روم سے اس وقت نکلی ہے کچھ مدرات جو ہیں وہ اس معاملے پہ تھوڑے سے پینک ہیں لیکن پرائم نیسٹر عمران خان جو ہیں وہ ایک مرائن نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو راولپنڈی سے یعنی ہماری جو فوجی قیادت ہے وہاں سے بھی گرین سگنلی ملے اور بڑا پاورفل میسیج تھا جنرل باجوا کا اور وہ میسیج یہ تھا کہ ہم پاکستان میں امید کی فضاء ختم نہیں ہونے دیں گے اور فوج کا خیال یہ ہے کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے تو یہ میسیج جو ہے بڑا لاؤڈ ان کلیر ہے اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان جو ہیں وہ پرسنل آہ لیول پر دیکھیں تو ان کو کوئی خاص پینک نہیں ہے کہ ان کی اس کے نتیجے میں کوئی حکومت جا سکتی ہے لیکن اس میں ایک خطرناک بات یہ ہے آج کہ اگر کسی بھی تحریک کے دوران جب کچھ تشدد کی صورتحال پیدا ہو جائے آہ تو پھر پتا نہیں چلتا کہ پہلی تشدد جو ہے وہ شروع کس طرف سے ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں پہلی گولی کس نے چلائی یہ پتا کرنے تک جو ہے وہ بہت سی لاشیں گر چکی ہوتی ہیں تو وہ تشدد کی صورتحال جان بوجھ کر اگر وہ بے قابو ہوتی ہے تو پھر حالات کہیں وہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں لیکن فیلال فوج اور حکومت ایک پیج پر کڑے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں کوئی حکومت جو ہے وہ گر بھی سکتی ہے اچھا یہ بھی ایک سوال رائیسہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دھرنا جو عمران خان نے دیا تھا اس دھرنے کو پورا سپورٹ میڈیا کی طرف سے کیا گیا کئی کئی گھنٹے میراثن ٹرانسمیشنز دکھائی گئی اب جب یہ لوگ نکلیں گے تو شاید ایک coverage کا وہ میار نہ ہو filters لگیں گے اور obviously اس کی ایک reason ہے جو نہیں دکھائے جائیں گے اس سے پہلے بھی فضل رحمان کا جو دھرنا آزادی مارچ ہوا وہ اس طرح اس کو coverage نہیں ملی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب coverage بھی نہیں ہوگی سب کچھ نہیں ہوگا وہ دھرنا جسے بہت زیادہ coverage تھی اور وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا حکومت کو گھر نہیں بھیج سکا تو اس میں ایسا کیا ہے کہ جو کامیابی مل سکتی ہے دیکھیں ایک تو وہ جو دھرنا تھا اس کو روکنے کے لیے بھی بہت میں نے اس کی coverage کی تھی پورا اسلامباد شہر جو ہے وہ اس کو containers کا شہر بنا دیا گیا تھا اور کوئی انسان تو کیا کہ پرندہ بھی جو ہے ان containers کے درمیان سے نکل کے نہیں جا سکتا تھا ابھی فیلال تو ہمیں اسلامباد راولپنڈی میں یا کسی اور شہر میں اس قسم کی صورتحال نظر نہیں آئی گجران والا میں کوئی مقامی سطح پہ وہاں پہ سچو وغیرہ نے جو کاروائی کیا اور ان کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت کے بینر لگائے گئے تھے وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی جو دوہزار چودہ کے دھرنے کو روکنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو اقدامات کیے تھے اب مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو جو ہے وہ جو انہوں نے آسمہ شرازی صاحبہ کو دیا تھا وہ نشر ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تقریریں عالی عدلیہ کے ججز کے خلاف نہیں ہوں گے جس کے قیادت کے خلاف اور عالی عدلیہ کے ججزوں کے خلاف تو پھر یہ ہے کہ وہ پیمرہ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے میڈیا کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے اس میں قانون کے تحت ہے کہ وہ تقریریں آپ نشر نہیں کر سکتے تو آہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے اس وقت آہ جو اپوزیشن ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت دس جماعتوں کا سوشل میڈیا ہے ایک طرف تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے ایک طرف دس جماعتوں کا اکٹھا سوشل میڈیا چل رہا ہے تو اس طرح کی ہائپ تو ظاہرہ کہ دھرنے والی نہیں ملے گی جس طرح کی دوہزار چودہ کے دھرنے میں تھی لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایک طاقتور شو کرے اور اب دس جماعتیں مل کے یہ کر رہی ہیں یعنی مولانا فضل الرحمن بھی اپنے سارے کارکن گجران والا لے کے آئیں گے بلا بل بھٹو بھی جا رہے ہیں پیپس پارٹی کی پوری قوت لے کے جا رہے ہیں لالا موسیٰ سے انہوں نے ایک راستے کرنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کافلے کی صورت میں گجران والا جانا ہے مسلمی قنون بھی وہاں پہ موجود ہوگی تو ایک پاورفل شو کرنا گجران والا میں دس جماعتوں کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ شو کر لیں گے لیکن اس شو سے پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ کوئی تشدد کی صورتحال نہ پیدا ہو کیونکہ بہرحال جو بھی احتجاج کر رہے ہیں اور جو احتجاج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سارے پاکستانی تو پرائم منسٹر صرف اس بات سے ان کو کنسرن ہے کہ یہ تحریک کوئی پرتشدد رخ نہ خیار کرے اچھا سب آخری سوال لوگوں نے یہ سوال ہم سے بھی کرتے ہیں اور یہ میں نے کہا چلیں اس سوال کو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں الطاف حسین کی کوئی بات نہیں کرتا لہٰذا وہ ماضی کا قصہ ہو گیا ہے کیا یہ رویہ درست ہے کہ اگر ذکر نہ کیا جائے چونکہ ایک شخص جس نے سپریم کورٹ پاکستان نے صادق اور امین ڈیکلیر کیا کہ یہ نہیں ہے اس کے بعد اب عوام کی عدالت میں بھی نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ جو بیانیاں انہوں نے رکھا قوم کے سامنے بیماری کا اس پہ وہ واپس نہیں آئے تو اب قوم کی عدالت میں بھی وہ صادق اور امین نہیں رہے دیکھیں توڑا سا پہ نون میں اور امکیم میں تھوڑا سا فرق بھی ہے کیونکہ امکیم آپ کے کاروائی کی جاتی داروں نے تو امکیم کے ساتھ کوئی اور پارٹی کھڑی نہیں ہوئی وہ سن بھی نون بھی نہیں کھڑی ہوئی پیپلس پارٹی بھی نہیں کھڑی ہو مولانا فضل ریمان نے بھی چپ سات لی لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ مفاد کا معاملہ ہے مولانا فضل ریمان پارلیمنٹ سے باہر ہیں میاں نواز شریف پارلیمنٹ سے باہر ہیں پیپلس پارٹی کی قیادت پر مقدمات ہیں پھر آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی ایم والا معاملہ ہے ابلوچستان کی کچھ جماعتیں ہیں ان کے اپنے تعفضات ہیں تو یہ ساری جماعتوں کا مشترکہ معاملہ ہے تو ان سب نے ملا کے آہ ظاہر ہے تو اس سے پھر نواز شریف کی سیاست بھی زندہ رہتی ہے پھر یہ ہے کہ پنجاب میں بڑا ہولڈ رہا ہے مسلم لگ نون کا اس نے انتظامی طور پر اپنا بڑا ہولڈ بنایا ہے وہاں کی پولیس کے اندر ان کی بڑی پینیٹریشن ہے وہاں کی جو ویروکریسی ہے اس کے اندر بڑی پینیٹریشن ہے تو مسلم لگ نون کو پنجاب سے اس طرح سے بلکل خاموش کرنا لوجیکلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو آپ نے بلکل ختم کر دیا ہے یا ختم کر دیں گے جس طرح سے الطاف حسین کے بارے میں ہوا ہے کراچی سے اور نہ ہی اس وقت جو پاکستان کی فوجی قیادت ہے وہ مسلم لگ نون کے خلاف اس قسم کی کوئی کاروائی کرنا چاہتی ہے جس قسم کی کاروائی الطاف حسین کے خلاف کی گئی تھی لیکن اب مسلم لگ نون جو ہے آج تو یہ کہہ رہی ہے کہ سیلیکٹر نے سیلیکٹ کیا ہے پرائم نیسٹر عمران خان کو میں آپ کو پورے برسوق سے کہتا ہوں کہ اگر آج فوجی قیادت میاں نواز شریف کو یہ پیغام بھیجے اور مریم نواز صاحبہ کو کہ ٹھیک ہے آپ کو کچھ ریلیف دیا جائے گا اور دیکھتے ہیں دو سال میں تین سال میں دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو وہ یہ ساری تحریک ختم ہو جائے گی یہ بالکل اسی طرح جیسے مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کے معاملات جب تاہ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب تو مریم نواز کا ٹوٹر اکاؤنٹ ایک سال خاموش رہا میاں نواز شریف ایک سال خاموش رہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر مسلم لیگ نون نے ووٹ ڈال دیا تو اس وقت تو یہی کوشش کی جاری تھی کہ انہی سلیکٹرز جن کو وہ کہتے ہیں اسی فوجی قیادت سے رلیف حاصل کیا جائے اور آج بھی اگر ایک پیغام چلا جائے تو یہ ساری جو نظریہ کی جنگ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نظریہ بھی جنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی تو وہ بقول عمران خان کے کہ اس طرح شاید مسلم لیگ نون کو اور پیپرس پارٹی کو خاصل پر مسلم لیگ نون کو سوچ یہ ہے کہ فوج نے اس سیلیکشن میں ان کا ساتھ کیوں نہیں لیا تو یہ بہتحال اب ایک بڑا محاست تو کھڑا کیا ہے اپوزیشن نے لیکن جب تک اگر کوئی خوفناک سور کیال پیدا نہیں ہوتی خدا نہ خاصتہ کوئی تشدد والی سور کیال حکومت جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر نہیں آتی بہت شکریہ رائے صاحب آپ کے وقت ویوز یہ ہمارا آج کا شو تھا اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجئے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے لندن سے اجازت دیجئے اللہ نکمان